ایس ایس راج امولی نے اپنے سب سے بڑے پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے ایس ایس راج امولی نے بتایا کہ آنے والے سمیہ میں وہ اپنے ڈریم پروجیکٹ پر کام کرنے والے ہیں اور ایس ایس راج امولی کا ڈریم پروجیکٹ ہے مہا بھارت کچھ مہینے پہلے انٹرویو میں راج امولی نے یہ بتایا کہ وہ مہا بھارت کے اوپر ایک فلم بنانا چاہتی ہیں لیکن اس کے لیے ابھی وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہیں وہ ابھی اپنی فلموں سے کچھ نیا سیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو وہ مہا بھارت میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک بار آپ سوچ کر دیکھئے جب ایس ایس راج امولی مہا بھارت کے اوپر فلم بنائیں گے تو وہ کس لیول کی مہا بھارت ہوگی راج امولی سر کی ابھی تک جتنی بھی فلمیں آئی ہیں ان سبھی نے تابڑ توڑ کمائی کی ہے اور آر 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 کے بعد تو ایس ایس راج امولی سر کی پہچان پیدیش تک فیل گئی ہے اور انہیں ایک بہترین ڈائریکٹر کے روپ میں جانا جانے لگا ہے اس لیے جب ایس ایس راج امولی سر مہا بھارت کے اوپر کام کریں گے تو وہ فلم کافی بڑی فلم ہونے والی ہے اور وہ صرف بھارت تک سیمیت نہیں رہے گی بلکہ اسے بیدیش میں بھی ریلیس کیا جائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیدیش سے بھی پیسہ کما کر بھارت میں لائے گی بھارت کے اتحاس کے بارے میں اپنی چھاپ بیدیش میں بھی چھوڑے گی لیکن ابھی اس فلم کے لیے ہمیں کافی لمبا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ایس ایس راج امولی سر نے کہا کہ اگر وہ مہا بھارت فلم بناتے ہیں تو مہا بھارت تو ایک بہت بڑا کعوی ہے اور اس کے بارے میں انہیں ریسرچ کرنے میں تو سمیں لگے گا ہی لگے گا اسی لیے ابھی تو مہا بھارت فلم بننے سے رہی لیکن آنے والے سمیں میں وہ اس پر کام ضرور شروع کریں گے کیونکہ یہ ان کا ٹریم پروجیکٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ راج امولی سر نے یہ بھی بتایا کہ ان کی مہا بھارت بالکل الگ انداز میں بنائی جائے گی اس میں ہر کیریکٹر کو باریکی سے دکھایا جائے گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے مہا بھارت میں کافی بڑا مہاکاوے ہے جس کو ایک پارٹ میں تو کمپلیٹ کر پانا مشکل ہے اسی لیے ایسا سر کا پلان ہے کہ وہ مہا بھارت کو دس پارٹ میں بنائیں اور ہر سال فلم کا نیکسٹ پارٹ ریلیس کیا جائے گا اب یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا کہ ایس ایس راج امولی سر مہا بھارت فلم کے اوپر کب کام شروع کرتے ہیں اگر اگلے تین چار سال کے اندر ہی مہا بھارت کے اوپر کام شروع ہوتا ہے تو یہ فلم ہمیں دوہزار ستائیس سے پہلے تو دیکھنے کو ملنے سے رہی اب اس کے لیے سچ میں لمبا انتظار کرنا پڑے گا لیکن ایک بار پھر اس کا فرسٹ پارٹ آ گیا تو ہمیں اگلے سال فلم کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اگلے سال تھرڈ ایسا ہی دس سال تک یہ چلتا رہے گا اگر سب کچھ صحیح رہا تو وہی بات کریں مہا بھارت کی فلم کی شوٹنگ کی تو ابھی فلم کو لے کر کچھ سامنے نہیں آیا ہے ایسے سراج امولی سر نے کہا کہ جب وہ فلم کی کہانی اور کرداروں کو لکھیں گے تب ہی وہ کاسٹنگ کے وارے میں سوچیں گے اس سے پہلے ان کے دماغ میں مہا بھارت کے لیے کسی بھی ہیرو کا نام نہیں ہے بات کریں فلم کے بجٹ کی تو ایسا بھی آپ کو پتا دیں ایسے سراج امولی سر اس کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں اور ایسے سراج امولی سر کے ڈائریکشن میں بننے والی فلم کا بجٹ کتنا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اس لیے مہا بھارت ان کے فرسٹ پارٹ کا لگ بھک 600 سے 700 کروڑ کا بجٹ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فلحال فلم کا کام شروع کب کرتے ہیں آپ رامائر کے پارٹ ون کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس فلم کا پارٹ ون کی جیسے ہی ریلیزنگ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو اپنے اسی چینل پر بتا دوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جے